ہائی فرینڈز آج ہم بنائیں گے چکن فرائیڈ رائز اینڈ چکن مچورین آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اس بنانے کے لیے یہاں ہم نے چاول لے لیے اس کو ہم نے وینگر اور سولڈ ڈال کے بوائل کر لیے ایک انڈا لے لیے ہم نے یا ہم نے بری کٹی ہوئی گاجر لے لیے بند کو بھی لے لیے اور شمنا مرچ لے لیے سب سے پہلے ہم انڈا لیں گے اس میں ون پچھ سولڈ ڈال لیں گے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اب ہم پین لے لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے آئل کو گڑم کر لیں گے آئل ہمارا گڑم ہو گیا ہے اس میں ہم انڈا ڈال دیں گے اس کو پھلا لیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے انڈا ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم دیج کی لے لیں گے اس میں ایک کپ آئل ڈال لیں گے آئل کو ہم گڑم کر لیں گے آئل ہمارا گڑم ہو گیا ہے اس میں ہم ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ سا براؤن کر لیں گے لیسن اور ادرک ہمارا فرائی ہو گیا ہے اس میں ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اس میں ہم ہاپ ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے ہم اس میں ون ٹیبل سپون وینیگر ڈال دیں گے اب ہم اس میں سارے ویڈی ٹیبل سٹ ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں ہاپ ٹیبل سپون اور نمک ڈال دیں گے ہاپ ٹیبل سپون اس میں چینی ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون کالویٹ ڈال دیں گے ویڈی ٹیبل سو چکن ہمارے اچھے طرح فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاوڑ ڈال دیں گے چاوڑ ہم نے ڈال دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ون ٹیبل سپون چلی سوس ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون ویڈنگر ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں اس کے اوپر انڈا ڈال دیں گے اس کو اب اچھے سے مکس کر لیں گے چکن فرائیڈ رائز ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب ہم چکن مچورے میں آنے کے لئے چکن لے لیں گے اس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے ہم ہم ہاف ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون کالی میچ ڈال دیں گے ون فور ٹیبل سپون لال میچ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون بھڑ کر ہم اس میں بیسن ڈال دیں گے ایک انڈا ڈال دیں گے ایک لیمن کا رسٹ ڈال دیں گے ون ٹیبل سپون کارن فلور ڈال دیں گے بھڑ کر ون ٹیبل سپون چلی سوس ڈال دیں گے اور ون ٹیبل سپون سویا سوس ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں اب ہم آف ٹی سپون ادھرک پاوڈر ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون لسن پاوڈر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے بیٹر ہمارا تیار ہے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اب ہم کراہی لے لیں گے اس میں ہم ایک کپ آئل ڈال دیں گے آئل کو گرم کر لیں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ہم چکن کے پیسز ڈال دیں گے چکن کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے چکن ہمارا فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اسی کراہی میں ہم ٹو ٹی بل سپون آئل ڈال لیں گے وان ٹی بل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اس کو ہم ہلکا سا فرائے کریں یہ فرائے ہو گیا ہے اس میں ہم کیوبز میں کٹی ہوئی شملا میٹ ڈال دیں گے اس کو ہم تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے شملا میٹ ہماری سوفٹ ہو گیا ہے اس میں ہم کیوبز میں کٹا ہوا پیاس ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے اس میں وان ٹی بل سپون چلی سوس ڈال دیں گے وان ٹی بل سپون سویا سوس ڈال دیں گے ہاف ٹی بل سپون اس میں نمک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں لال مک ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون اس میں کالی مک ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ہاف ٹی بل سپون وینگر ڈال دیں گے یہ اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں کیچپ کی ایک پیالی ڈال دیں گے اس کو ہم مکس کر لیں گے اب ہم گریوی بنانے کے لیے ایک پیالی پانی لے لیں گے اس میں وان ٹی بل سپون کان فر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہم کان فر کے بیٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے ساتھ ساتھ آپ نے ہلانا ہے اور ساتھ ساتھ ڈالنا ہے یہ ہماری تیار ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال دیں گے فرائے کیا ہوا اس کو ہم مکس کر لیں گے چکن مچورین بھی ہمارا تیار ہو گیا ہے اب ہم چکن فرائیڈ رائس اور چکن مچورین کو ڈش آؤٹ کر لیں گے چکن فرائیڈ رائس اور چکن مچورین ہمارا ریڈی ہے آپ یہ ریسپی ضرور ٹوئے کریں گے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں بھی